اسلام علیکم ہماری یوٹیوب چینل پر تمام دوستوں کو خوش آمدید کیلئے ہے اب آپ دیکھ سکتے ہیں لیکن dan آپ رہے ہماری یوٹیوب چینل کی ہوئی اور آپ رہے گر مد 계ب اس طرح چینل خول نگتے ہیں الب Championships دیکھنے کو ملتا ہے آٹھ میگا پکسل کا آلٹرا وائٹ اور دو میگا پکسل آپ کو یہاں پر دیپس لینس دیکھنے کو مل جاتا ہے اگر بیلڈ کوالٹی کی بات کریں تو دونوں موبائل پونز پلاسٹک میٹ ہیں کوئی گوریلہ کے لئے اس کی پروٹیکشن دیکھنے کوئی نہیں ملتی دونوں موبائل پونز میں اور اور اگر ڈیزائن کی بات کریں یہاں پہ تو سامسنگ ای تیرٹی ون کا جو کہ ڈیزائن ہے وہ زیادہ یونیک ہے کیونکہ یہاں بلکل سیم ڈیزائن آپ کو دیا گیا سامسنگ اے پیفٹی ون اور اے سیونٹی ون جیسا تو آپ کو فیل تو دیکھنے میں فیل نہیں ہوتا کہ سامسنگ اے تھرٹی ون ہے یا اے پیفٹی ون ہے تو کافی اچھی چیز ہے اس موبائل پون کیجئے تو اگر بات کروں دونوں کے ڈسپلی کی تو دونوں میں سوپر ایملی ڈسپلی ہے لیکن جو کہ میں نے فیل کی ہے وہ یہ ہے کہ سامسنگ اے ٹھرٹی ون کی جو ڈسپلی ہے وہ تھوڑی سی بیٹر ہے تھوڑی سی زیادہ بیٹر کلرز آپ کو دیکھنے کو یہاں پہ ملتے ہیں اور اگر ان کی پرفومنس کی بات کریں تو میں نے ایک سپیڈ ٹیسٹ کے وہ آپ کو چینل پر دیکھنے کو مل جائے گا تو سپیڈ ٹیسٹ میں ہم آئے پاس سامسنگ اے ٹھرٹی ون ون کیا جانے کی کیونکہ اس کا جو کہ یو اے وہ زیادہ آپ کو سامسنگ اے ٹھرٹی ون میں دیکھنے کو ملتی ہے تو یہ آپ کو بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ سامسنگ ویو اے ایس ون پرو جو کہ دونوں سیم پرفومن کرتے ہیں اگر آپ سپیڈ ٹیسٹ دیکھیں گے تو ایس ون زیادہ تیز ہے تو اس سے اگر یہ زیادہ اچھا پرفومن کر رہا ہے تو یہ دونوں مارڈلز سے زیادہ اچھا پرفومن کرتا ہے اور اگر کیمرا کی پرفومنس کی بات کریں تو میں آپ کو سیمپلز کچھ دکھا دوں گا یہاں پہ اور نائٹ کی جو اور نائٹ کی جو پرفومنس ہے وہ سامسنگ اے ٹھرٹی ون کی بہتر نکل گیا تھوڑی بہتر نکل گیا تھوڑی بہت نویزی ایمیزز تھیں لیکن پرفومنس کافی بہترین نکل گیا فرانٹ اور بیک دونوں میں ویو اے ایس ون کی جو کی کیمرا پرفومنس تھی وہ تھوڑی سی لو رہی سامسنگ اے ٹھرٹی ون کی مقابلے میں ایون کے فرانٹ کیمرہ 32 میگا پیک سلتا لیکن پھر بھی پرفومنس سامسنگ اے ٹھرٹی ون کی مقابلے میں تھوڑی سی لو رہی اور بیک کیمرہ میں تو سامسنگ بہت آگیا ہے کیونکہ یہاں پہ آپ کو جو کہ ڈیپتھ اور میکرو لینز دیں گے وہ بھی کافی زیادہ اچھا پرفومنس کرتے ہیں خاص کر جو کہ میکرو لینز ہے اس کی پرفومنس نے مجھے بہت انسپائر کی ہے بہت اچھی پرفومنس مل رہی ہے اور لو لائٹ پرفومنس بھی ٹھیک ہے اس موبائل فون کی اس کے علاوہ یہاں پہ آپ کو سامسنگ کی نوک سیکیورٹی دیکھنا کو ملتی ہے تو اس سائٹ سے بھی یہ فون کافی بیٹر ہے تو اگر آپ ویو ایس ون ایس ون پرو کے ساتھ لینے کا سوچ رہے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کافی اچھے اپشن ہیں ان دونوں کے مقابلے میں ادرواز اس سے اچھے بہت سارے اپشن موجود ہے مارکیٹ میں لائک اور ریالمی اور ریڈمی کی فون جو کہ موجود ہیں وہ کافی اچھی پرفومنس کرتے ہیں اس حساب سے یہ سامسنگ ایتھائی ون اک آور پرائیس دیوائز ہے کیونکہ آپ کو یہ فون کئی آف لائن مارکیٹ میں چالیس ہزار کا دیکھنے کو مل رہا ہے اور جو کہ اس کی پرائیس جو کہ یہ جسٹیفائی کرتے ہیں وہ بتیس سے تیتیس ہزار ہی ہے اسے زیادہ کی پرائیس جسٹیفائی یہ موبائل فون نہیں کرتا تو اس حساب سے تھوڑا سا آور پیس ضرور ہے یہ موبائل فون اور فنگر پرینٹ میں بھی کبھی کبھی یہ ریکنائز نہیں کرباتا آپ کو فنگر پرینٹ تو یہاں پہ بھی تھوڑا بہت ایشو فنگر پرینٹ بھی دیکھنے کو ملتا ہے باقی اگر گیمنگ پرفومنس کی بات کریں تو پب جی جیسی گیم دونوں موبائل فون سیم سیٹنگ پر چلاتے ہیں اور یہاں بھی آپ کو اگر آپ ایچ ٹی سیٹنگ پر چلاتے ہیں تو ہائی فریم ریٹ کا اپشن دیکھنے کو ملتا ہے اور اگر آپ گرافک سوڑا سا کم کر دیتے ہیں یعنی کہ اچ ٹی کی بجائے بیلنس جو سمودھ کر دیتے ہیں تو آپ کو الٹرا فریم ریٹ دیکھنے کو ملتا ہے اور الٹرا فریم ریٹ پر کافی سمودھ چلتی ہے گیم دونوں موبائل فون میں تو اس حساب سے دونوں بھی بہترین اپشن ہے اگر بیلنسی دپارمند کی بات کرنے میرے تواں پر اپنچ ہزار ام ایچ کامی بینتری دیکھنے کو ملتا ہے دوسرے سائیڈ پگر چار ہزار پانچ ریٹ دیکھنے بھی جاتی ہے اورکر چارجنگ کیاتے هم monsters کی فس چجنگ دیکھنے کو ملتا ہے یوں ہیں پر ویو میں تین اپر پمندرہ ۲ڈ کی فس چارجنگ دیکھنے کو ملتی ہے سیم سنگ ہے ٹھائڈ می توہ دست طرف حساب سے مغربے loving之 آقاء یعنی کی چارجنگ سپیڈ چھوڑی سی یہاں پہ آپ کو زیادہ امپروف دیکھنے کو مل رہی ہے یہاں پہ آپ کو ٹیپ سی کی کنیکٹیوٹی دیکھنے کو نہیں ملتی بھی ویس من میں جو کہ ایک بری بات ہے اور یہاں پہ آپ کو سیمسنگ ایتھرٹی ون میں ٹیپ سی کی کنیکٹیوٹی بھی دیکھنے کو مل جاتی ہے دیزائن کی بات کریں تو یہاں پہ آپ کو وارٹر ڈروپ نوچ دونوں موبائل فونز بھی دیکھنے کو ملتی ہے جو کہ کافی اولڈ ہو چکی ہے یہاں پہ آپ کو دوسری برینڈز پانچ آل دے رہی ہیں اور پوپ اپ کیمرز دیکھنے کو مل جاتے ہیں یہاں پہ تو یہ کافی اولڈ ہے اس سائیڈ سے کافی یعنی کہ اولڈ ہے دیزائن ویس یہاں پہ دونوں موبائل فونز اولڈ ہیں اور اگر اوورال میری اپینین کی بات کریں تو جہاں پہ آپ اپو اے فیفٹین اور ویو ایس ون پرو یا ویو ایس ون کو کنسیڈر کر رہے ہیں تو وہاں پہ آپ کو اس موبائل کو بھی کنسیڈر کرنا چاہیے کیونکہ یہاں پہ آپ کو نوک سیکیورٹی دیکھنے کو ملتی ہے اور ایک زیادہ اچھا ڈسپلی ایکسپیرینس دیکھنے کو مل جاتے ہیں اس موبائل فون میں تو یعنی کہ اس کو بھی آپ کنسیڈر کر سکتے ہیں پرفومنس تو آپ کو سیم ہی دیکھنے کو ملے گی چاہیے اوپو اے فیفٹین اور ویو ایس ون پرو یا سیمسنگ اے سب موبائل میں پرفومنس آپ کو سیم دیکھنے کو ملے گی کوئی زیادہ فرق دیکھنے کو نہیں ملے گا تو اس حساب سے سیم ہے اور اگر کیمرہ پرفومنس کی بات کریں تو وہ بھی تقریباً جس سارے موبائل سیم پرفومنس کر رہے ہیں جن کے میں نے نام لیا تو تقریباً سیم پرفومنس دیکھنے کو ملتی ہے جو کہ میں نے آپ تینوں موبائل فون کے نام لیا سیم سنگ اے تھرٹی وان ویو ایس ون یا اوپو اے فیفٹین اور تینوں موبائل فونز جہاں پر سوپر ایملیڈ ڈسپلی کے ساتھ آتے ہیں جو کہ دوسری برینڈز نہیں دے رہی اور اکثر لوگ سوپر ایملیڈ ڈسپلی کو کافی زیادہ پسند کرتے ہیں تو اس حساب سے اگر آپ دیکھیں اس چیز کو تو اگر چالیس ہزار میں ہم سوپر ایملیڈ کی طرف جائیں تو ہمارے پاس جو کہ اپشن ہے وہ یہی تین میں اپشن بنتے ہیں ہمارے پاس تو اس حس سیم سنگ اے تھرٹی وان تھوڑا سا بیٹر اپشن رہے گا اگر آپ ایک سوپر ایملیڈ ڈسپلی کے فین نہیں ہیں تو پھر اس موبائل فون کو لینے کی ضرورت نہیں ہے ایک اوورڈ پرائس فون ہے پھر آپ ریال می اور ریڈ می کے فونز کی طرف جا سکتے ہیں وہاں پہ آپ کو اور اس رینج میں آپ کو جلد انفنیکس کا زیرو ایٹ بھی دیکھنے کو مل جائے گا ریال می کی سیون سیریز بھی آ رہی ہے تو اب وہاں جا سکتے ہیں لیکن اگر آپ ایملیڈ ڈسپل آپ سے کافی بہترین اپشن یہ موبائل فون صاحب ثابت ہونے میں آپ کو اسی کے ساتھ اگر آپ نے ویڈیو کو لائک نہیں گئے تو جلدی سے لائک کر لیں اور جینل کو سبسکرائب کر لیں کیونکہ آپ کو مزید اس طرح کے اچھے اچھی ویڈیوز دیکھنے کو ملتی رہیں گی اللہ حافظ